ایپیل 2022 میگا نیلامی 12 اور 13 فروری کو بینگلورو میں ہونی ہے نیلامی سے پہلے ایپیل کی دو نئی ٹیمیں اہمتباد اور لکنو کو تین تین کھلاڑیوں کو چننے کا موقع دیا گیا تھا اور دونوں ٹیموں نے ادھکار ایک طور پر اپنے تین نئے کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ایپیل نیلامی سے جڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے نیلامی کے لیے اس بار 1214 کھلاڑیوں نے اپنا ریجسٹریشن کرایا ہے جن میں 270 کیپڈ اور 312 انکیپڈ کھلاڑی شامل ہیں حالانکہ اس لسٹ میں کچھ بڑے نام گائب ہیں جو کہ ایپیل میں اس بار اپنی چمک بکھیلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے یونیورس بوس کرس گیل کا نام بی سی سی آئی دوارہ شیئر ریجسٹریشن لسٹ میں نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ آئی پیل کے چودہ سیزن کے بعد گیل نے اس سال لیگ اور آئی پیل نیلامی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے گیل نے ٹی ٹوینٹی وشوکپ کے بعد خود گوشنا کی تھی کہ وہ آئی پیل میں کھیلنا جاری رکھیں گے لیکن بی سی سی آئی دوارہ جاری سوچی میں ان کا نام پنچکرت کھلاڑیوں کی سوچی میں نہیں ہے ESPN, کرک انفو کی رپورٹ کی انسار میچرل سٹاک, پین سٹوک, سیم کرن, کرس گیل, جوفرا آرچر اور کرس فوکس آگامی نیلامی سوچی سے باہر ہے کرکٹ جگت سے جڑی خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کھر لیچے